بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے امام غزالی کی جو فلسفیوں کا جواب تھا پہلا اور جس کو ہم نے منطقی جواب کہا اس کو تفصیل سے دیکھا ہے دو تین نشستوں میں اور اب جو ہے امام غزالی کے جو دوسرا جواب ہے اس کو آج دیکھنا شروع کریں گے اور اس کو بھی دو تین نشستوں میں اس کا احیاتہ کہنے کی کوشش کریں گے اور یہ جواب ہمارے لئے اس لئے اہم ہے کہ اس میں امام غزالی جو ہے جو فلسفیوں یونانی فلسفیوں سے ان کے اختلاف ہے بنیادی اس کے مغز پر جاتے ہیں یعنی اس کی حقیقی یعنی منطقی جواب نہیں ہے منطقی جواب سے اٹھ کر یعنی ان کے جو اساسی معباد و طبیعتی مفروضات ہیں ان پر اس جواب سے جو ہے زد لگتی ہے اور زد لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح فرماتے ہیں کہ والجواب یہ دوسرا جواب این یقال استحالتو ارادتو ارادتن قدیمتن متعلکتن بیحداس شیئن ایش ان کھانا تعریفونہو بدرورت العقل او نظری فلسفیوں تو یہاں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ ارادہ الہی یا ارادہ قدیمہ ارادہ قدیمہ اس کو انگریزی میں آپ کہیں گے ایٹھرنل ویل ہے اور حدوث عالم اور اس کو آپ کہیں گے اور حدوث عالم کا صدور جو ہے ناممکن ہے مستحیل ہے یہ استحال کا مطلب ہے اس لیے ہمیں کیونکہ ارادہ قدیمے سے حدوث عالم کا صدور ناممکن ہے اور عالم موجود ہے تو اس سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عالم قدیم ہے امام غضالی کہتے ہیں کہ یہ جو ربط پیدا کیا ہے تم لوگوں نے ارادہ قدیم تم نے یہ جو جاوہ کیا ہے کہ ارادہ قدیم اور حدوث عالم کے درمیان جو ہے یہ مستحیل ہے یہ تمہیں کہاں سے پتا چلا اس کی علمی بنیاد کیا ہے اور اس سلسلے میں وہ پھر جو یونانی منطق جو علم کی تعریف کرتی ہے اور علم کی تقسیم کرتی ہے اس طرف جاتے ہیں اور ان سے پہتے ہیں کہ تمہاری منطق میں جو ہے ہم نے یہ پڑھایا اور یہ مسلمان فلسفیوں نے بھی اور فارابی نے بھی اور ابن سینہ نے بھی اور پھر اسلامی علم کے یہ جزو اللہ انفق بن گیا کہ علم بنیادی طور پر علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے انسانی علم کو ہمارے ضروری اور نظری اور اس پہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنایا تھا تو اس کو بھی اگر دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیں لیکن یہاں بھی اس کی منطق بھی ہے کہ بنیادی وضاعت کر دوں گا اور ضروری کو بعض اوقات لازمی بھی کہتے ہیں یہ امام مغزالی یہی سفال کر رہے ہیں اس کو بدی ہی بھی کہتے ہیں کوکہ کبھی اس پہ اگر بات ہوگی تو یہ مترادفات نہیں ہیں ضرورتا لیکن یہاں جو ہے ضروری لازمی اور بدی کا ایک ہی مطلب ہے تو ضروری لازمی اور بدی علم وہ علم ہوتا ہے جس میں آپ کو غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اور غور و فکر سے مراد نفس کی حرکت ہے یہی فکر قریبا فلمہ کو لاحظ تو جس تو علم دو طرح کہتا ہے ضروری اور نظری ضروری وہ علم ہوتا ہے جس میں جس کو جاننے کے لیے ہمیں جو ہے غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ علم خود بخود جو ہے اس کی جو صداقت ہے وہ اس علم کے اندر ہی مزمر ہوتی ہے اس کو کسی اور واسطے سے جو ہے ہمیں پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو ہم جان بھی جو ہے سکتے ہیں وہ بلا واسطہ جان سکتے ہیں تو ضروری علم جو ہے بلا واسطہ علم بھی ہے جیسے مطلب یہ ہے کہ ایک جمعہ ایک دو یہ ضروری علم ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے کوئی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کو کسی اور اس میں آپ کے نفس کو کوئی حرکت کی بھی رہی ہے دو کا عدد جو ہے ایک ہے یا اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں جو ہوں باتیں کر رہا ہوں یہ ایک ضروری علم ہے انگریدی میں اس کو انٹیوٹیو نالج بھی کہتے ہیں جیسے مارڈن سائٹالوجی میں بھی اس انٹیوٹیو وہ علم ہے جس جو آپ جو ہے جس کو آپ بلا مشکت کے معلوم کر لیتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی اور جو ہے واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ بلا واسطہ جو ہے اس کو جانتے ہیں تو اس میں معقولات بھی ہیں اس میں محسوسات بھی ہیں یعنی یونانی فلسفے میں اور اسلامی فلسفے میں بھی اور ان ضروری علم کی بنیاد پہ پھر جو ہے آپ اپنے قضائے بناتے ہیں اس سے جو ہے نظری ہے نظری علم وہ ہے جس میں غور و فکر کی ہے آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ وہ اس کی جو صداقت بھی اور اس کی جو جانا بھی ہے وہ بدی ہی نہیں ہوتا جیسے مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال کیا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ عالم حادث ہے یا عالم قدیم ہے یہ سب نظری علم ہے کیونکہ اس بات کو جاننے کے لیے آپ کو جو ہے بہت سے دوسرے مفروضات کو اور بہت سے دوسرے قضائے کو جاننا ضروری ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یعنی چاند کا زمین سے کتنا فاصلہ ہے یہ ضروری علم نہیں ہے کیونکہ اس کو معلوم کرنے کے لیے مجھے حساب کرنا پڑے گا کتابوں میں دیکھنا پڑے گا بغیرہ بغیرہ تو ضروری اور نظری علم میں یہ فرق ہے کہ ضروری علم کے لئے آپ کو کوئی خارجی دلیل نہیں چاہیے یہ بلا وصف اور ضروری علم کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اس پر لوگوں کا اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ وہ بدی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک جمعہ ایک دو یا دو کا آدھا جو ہے ایک ہے یا ایک کا ڈبل جو ہے دو ہے یا یہ کہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں یا باہر جو ہے بارش ہو رہی ہے یہ سب جو ہے ضروری علمیں قدیم فلسفہ کے لئے آپ سے اور قدیم منطق کے لئے آپ سے اور اسلامی منطق اور اسلامی فلسفہ کے علم کلام کے لئے آپ سے تو یہ تقسیم اس کو کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ پھر ان سے پوچھتے ہیں تم سے ہی ہم نے سیکھا ہے اور تم ہی یہ کہتے ہو کہ علم جو ہے یا تو ضروری ہوتا ہے یا نظری ہوتا ہے تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ناممکن ہے ارادے قدیم سے حدوث عالم تو ارادے قدیم اور حدوث عالم کے درمیان جو تعلق کے ناممکن ہونے کو تم نے پہچانا ہے تو یہ جو تمہیں معلوم ہوا ہے تو یہ علم ضروری ہے یا علم نظری اب ان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ استحالتو والجواب جواب یہ ہے کہ یکال ان سے یہ کہا جائے استحالتو ارادتن قدیمتن متعلقتن بے احداث شیئن ایش انکانا تعرفونہو بے ضرورت العقل اور نظرے ہی ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ ارادے قدیم اور احداث سے کسی بھی چیز کے حدوث کے درمیان جو تعلق ہے وہ ناممکن ہے تو اس کو جو تم نے جانا ہے یہ اقل ضروری سے جانا ہے یا اقل نظری سے جانا ہے اگر اقل ضروری سے جانا ہے تو پھر اگر تم نے یہ جواب دیا تو پھر اس پہ بات کریں گے اگر نظری کہتے ہو تو پھر اس پہ ہم اس پہ بات کریں گے وَعَلَىٰ لُغَتِكُمْ فِي الْمَنْتِكَ اگر اتعرفونہو لالتقابین حادین الحدین بے حد اوسط اور من غیر حد اوسط فَنِدَّعِ تُمْ حَدًا اوسطن وَهُوَا تَرِيقُ النَّذْرِ فَلَابُدَّ مِنْ اِزَهَارِهِ وَإِنِدَّعِ تُمْ مَعْرَفَتَ ذَلِكَ ضَرُورَةٍ فَكَيْفَ لَمْ يُشَارِكُمْ يُشَارِكُمْ فِي مَعْرَفَتِهِ مُخَالِفُوكُمْ وَالْفِرْكَةُ الْمُعْتَكِدَتُ بِحُدُوثِ الْآَلَمِ بِعِرَادَةٍ قَدِيمَةٍ لَا يُحْصَرُهَا بَلَدْ وَلَا يُحْصِيهَا عَدَدْ تو اگر تم کہتے ہو یہ تمہیں حاطف ہے علم نظری سے تو پھر اس میں ہمیں جو ہے حد دعوست چاہیے ہوگی حد دعوست کا مطلب یہ ہے کہ علم نظری جو ہے اس طرح کے علم ہے علم نظری میں ہم جو ہے ضروری علم کی بنیاد پہ معلومات کو جمع کر کے ایسے نتائج نکالتے ہیں جو ضروری علم سے حاصل نہیں ہوتے تو اس لیے اگر مطلب یہ کہ ارادِ قدیمہ اور حدوثِ عالم کے درمیان آدم انکان کا جو علم ہے اس کو تمہیں حاصل ہوا ہے نظری طور پہ تو ہمیں بتاؤ کہ وہ کیا ضروری علوم یا ضروری قضایہ تھے جن کی بنیاد پر تم نے جو ہے پھر قضایہ کو ترتیب دیا اور ان سے یہ نتیجہ نکالا اور تمہاری جو منطق میں نتیجہ نکلتا ہے اس سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے میں اب کہوں کہ افغانستان ایشیا میں ہے پھر کہوں کابل افغانستان میں ہے تو اس سے میں یہ نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ کابل تو مثال کے لئے ایشیا میں ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو اس نتیجے میں جو ہے حدِ عصد جو ہے وہ افغانستان ہے کیونکہ یہ دو بار آئی ہیں اور اس کے نتیجے میں بھی پھر ہم نے کابل اور ایشیا کے درمیان جو ہے ربط یہ عمالوں کیا اور اس علم یہ تو اتنا مختلف اتنا جو ہے مشکل نہیں تھا لیکن یہ کہ اس کی اس کو جب آپ لاغو کریں گے دوسرے مشکل چیزوں پر تو پھر جو ہے تو حدِ عصد اس کو کہتے ہیں تو ان سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ ارادک اور اس میں جو دوسری حدود ہیں وہ ایک تو ایشیاں ہے اور دوسرا کابل ہے تو جب حد دو میں حدِ عصد جو ریپیٹ ہوتی ہیں تو جس میں پھر اگر اگر جو ہے یہ شکل جو ہے صحیح ہو تو پھر دوسری دو حدوں کے درمیان جو ہے تعلق جو ہے معلوم ہو جاتا ہے اور وہ جو دلیل ہے مکمل طور پر وہ درست ہوتی ہے تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان دو جو حدود ہیں آپ کی ارادہ قدیمہ اور حدود سے عالم کے درمیان اگر یہ نظری علم ہے حدِ عصد کیا ہے جس کی بنیاد پر تو ہم نے ان کے درمیان تعلق قائم کیا تو ہمارے پاس افغانستان وہاں دے عصد تھی تو ہم نے کابل اور ایشیا کے درمیان تعلق قائم کیا تو وہ کیا تمہاری دلیل ہے جس میں ان دو حدود یعنی ارادہ قدیمہ اور حدود سے عالم کے درمیان تعلق وہ کون سی حدِ عصد ہے جو ان کے درمیان تعلق کو یعنی ہمیں ایک ایسی حد معلوم کرنے پڑے گی جس کا تعلق ارادہ قدیمی سے بھی ہو اور حدود سے عالم سے بھی اور اس کے نتیجے میں جو ہے ہم اس حدِ عصد کو گرا دیں گے اور ارادہ قدیمی اور حدود سے عالم کے درمیان جو ہے جو ہے شکل وادے ہو جائے گی تو اس میں مطلب یہ کہ ابھی بعد میں بات آئے گی لیکن یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو کئی جو ان کے قضائے ہیں اس بارے میں اس کے پیچھے جو ہے کئی مفروضات ہیں جو وہ علمِ ضروری کے طور پر معلوم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارادہ جو ہے ارادہ قدیمہ مطلقہ یہ پچھلی بار ہم نے تفصیل مطلقہ جو ہے کامل ہے ٹھیک ہے جو اور حرکت نقص ہے اور حدوس حرکت نتیجہ نکالیں گے کہ ارادہ قدیمہ سے حدوس صادر نہیں ہو سکتا لیکن اس قسم کی جو حجت ہے اسی وقت قابلِ قبول ہو سکتی ہے جب ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں علمِ ضروری کے ذمین میں آئیں کیونکہ یہ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ حرکت نقص ہے مطلب یہ ہے کہ کس قسم کی حرکت ہے یا ہر قدیمہ مطلقہ کامل ہے اور کامل کا کیا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ تو بنیادی طور پر امام غدالی آپ دیکھیں گے جس چیز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ان کو یہ چیز یہ ہے کہ بنیادی تم نے تمہاری ساری دلینوں کے پیتے ہیں ایک بنیادی مفروضہ ہے اور یہ سارے مفروضے جو ہیں تم نے بلا دلیل قائم کی ہوا ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ علمِ ضروری ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ علمِ ضروری ہو اور ہر علمِ ضروری جو ہے وہ بدی تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو کیونکہ بہت سے ضروری علوم بہت سے ضروری اور لازمی علم جو ہے وہ کانٹیکس ڈپینڈنڈ ہوتا ہے یعنی لوگوں کی جو علم کی ارتقاء کی جو لوگوں کے جو علم کی ارتقاء جہاں تک پہنچا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر ہوتا ہے اسی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ عالمِ غیب اور عالمِ شہادت ہی نہیں ہے عالمِ شہادت وہ ہے جو ہماری پہنچ میں ہیں حقیقی طور پہ یا منطقی طور پہ لیکن عالمِ غیب جو ہے وہ وہ ہے جو ہماری عقل اور حبات اور ہر چیز سے پھالا ہے تو مفروضہ یہی کر فرمائے کہ عالمِ غیب اور عالمِ شہادت میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے اس لئے جس طرح ہم عالمِ شہادت کو سمجھتے ہیں اسی طرح ہم عالمِ غیب کو سمجھ سکتے ہیں اور عالمِ شہادت کی بنیاد پہ جو ہے ہم عالمِ غیب پر احکام لاغو کر سکتے ہیں اور اسی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ مرلوے قدیم مطلق ہے وہ ہر قدیم کرتا ہے بغیر 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 تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے نظری بنیاد پہ تمہارے یہ دعویٰ کے ارادہ قدیمی کے درمیان جو ہے اور حدوسِ عالم کے درمیان جو ہے تعلق ناممکن ہے یہ اگر نظری طور پہ ہے تو اس کے لئے جو ہے حدِ حوصت لاغ اور وہ حدِ حوصت جو ہے وہ یا تو دوسرے نظری علم پہ ہونے چاہیے یا دوسرے قابلِ قبول ضروری علم پہ ہونے چاہیے تو کیونکہ تمام علم کی بنیاد جو ہے ضروری علم ہے تو پھر اس کی طرف آبھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نظری نہیں ہے تمہارے پاس اور تم کوئی حدِ حوصت پیش نہیں کر سکتے تو اگر تم کہو کہ ضروری ہے اگر تم کہو کہ یہ ارادہِ قدیمی اور ارادہِ الٰہ کے درمیان جو ناممکن آدم امکان کی جو تم بات کر رہے ہو اگر وہ علمِ ضروری پر مبنی ہے تو پھر اس پر دو اعتراضات ہوتا ہوتا ہوتے ہیں بڑے اور وہ اعتراضات دیاں ہیں تو اگر یہ علم جو دعوت تمہارا ہے وہ علمِ نظری کی بنیاد پر ہے تو پھر حدِ حوصت لاؤ یہ تو پہلی بات ہے اس کو ظاہر کرو لیکن اگر تم یہ دعویٰ کروئے ہیں اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو آدم امکان ہے اور جو محال ہے ارادہِ قدیمی اور ارادہِ حدوثِ عالم کے درمیان تعلق کا اگر اس کی بنیاد ضروری علم پر مبنی ہے تو فَكَيْفَ لَمْ شِشَارِكُمْ فِي مَعْرِفَتِهِ مُخَالِفُوكُمْ وَالْفِرْكَةُ الْمُعْتَكِدَتُ بِهُدُوثِ الْعَالَمِ بِارَادَةٍ كَدِيمَةٍ لَا يَحْصُرُهَا بَلَدْ وَلَا يُحْصِيَا عَادَتُ وَلَا شَكْفِ اَنْهُمْ لَا يُكَابِرُونَ الْوَقُولَ اِنَادًا مَعْلْمَا عَرَفَتِهِ تو پہلے اس کا رات کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم کہو ضروری تو اس پہ ہمارے دو اطراز ہیں پہلے اطراز دیئے کہ اگر یہ علم ضروری ہے تو لَمَ يُشَارِكُمْ فِي مَعْرَفَتِهِ مُخَالِفِ تو تمہارے جو مخالفین ہیں جیسے مسلمان جیسے یہودی جیسے عیسائی جیسے اور دوسرے فلسفی وہ اس میں تمہارے مخالف کیوں ہیں اور یہ اطراز جو ہے اہم ہے کیونکہ علم ضروری وہی علم ہے جس پر لوگوں کا اختلاف نہیں ہو سکتا لوگوں کے اس پر اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ایک جمعہ ایک جو ہے دو ہے اور اگر کسی چیز پر لوگوں کا حقیقی اختلاف ہے تو اس کا مطلب ہے وہ علم ضروری نہیں ہے سمجھے نا؟ یہ پہلا اور کہتے ہیں کہ دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ دنیا قدیم نہیں ہے اس کو خدا نے تخلیق کیا اور انہیں اس میں کوئی علم ضروری کی مخالفت نظر آتی تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ علم ضروری کی بنیاد پر تمہیں جانچی؟ یہ پہلا تو یہ سب لوگ یہ نہیں جمع ہو کے جو ہے یا تو تم کہو کہ یہ سارے بیعقل لوگ ہیں یہ کیسے بیعقل ہو سکتے ہیں سب نے جو ہے جمع ہو کے جو ہے یعنی یہ ایک مقابرہ کیا ہے کہ ایک گچیوڑ کر لیا ہے کہ ہم جو ہے اس علم میں ایک جمع ایک جو دو ہے اس کو انکار کریں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ارادہ قدیمی اور حدوث عالم کے درمیان جو عدم امکان ہے جو ناممکن حیصلے کا وہ عدم امکان جو ہے آپ علم ضروری کی بنیاد پر اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے وہ علم نظری کا ہے تو علم نظری کے لیے ہمیں دعاست چاہیے وہ لاؤ یہ نہیں برہان لاؤ کہتے ہیں نا برہان لاؤ یہی کہتے ہیں تو علم ضروری کی بنیاد پر تو یہ ہے ہم نے بتا دیا کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ہوتا تو اتنے لوگ اس کے مقالف کیوں تھے فلابدہ من اقامت برہانین علا شرط المنتق یدلو علا استحالو تذارے تو اس عدم امکان کو آپ تمہارے لئے ثابت کرنے کی یہ کی صورت ہے کہ علم منطق کے طرز پر جو ہے برہان کھڑی کرو اور برہان میں جو ہے یہ ہوگا کہ برہان اس کو کہتے ہیں کہ تمام خدایاں جو ہیں سچے ہوں اور جو استعدلال ہے وہ صحیح ہو انگریزی میں کہیں گے کہ تمام پروپوزیشن جو ہیں وہ ٹرو ہوں اور آرگمنٹ جو ہے والیڈ ہو یہ تو برہان ہو جائے گا اور اگر آپ اس طرح برہان پیش کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہو سکے گا کہ ارادہ قدیمی اور حدوثِ عالم کے درمیان جو ہے تعلق جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ مستحیل ہے یا ناممکن ہے تو وہ ثابت ہو جائے گا ورنہ جو ہے صرف یہ ثابت کرنا جیسا کہ تمہارے پچھلے دلائل سے تم نے ثابت کرنے کی کوشش کی جس کو کہتے ہیں استعباد یعنی تو استحالہ جو ہے وہ ہے impossibility یعنی ناممکن ہے تو ناممکن جو چیز ہوتی ہے وہ ہو نہیں سکتے لیکن ایک چیز جو ہے آپ کو لگ رہی ہے کہ وہ اگر آپ کے پاس برحان نہ ہو تو پھر عدم امکان آپ ثابت نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ یہ فلابدب نقامت برحان اگر آپ کے پاس برحان نہیں ہے تو اس لئی صفی جمعیہ یہ ما زکر تمہیں الا الاستعباد تو جو کچھ تم نے اب تک بیان کیا اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حدوث عالم جو ہے وہ جو ہے مستبعد ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ مثابت خوردو میں کیا کہیں گے انلائکلی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے مثال کو آپ کے سمجھاؤں کہ یعنی آگ میں لوگ جلتے ہیں یہ تجربت ثابت ہے اور ایک آدمی جو ہے یہ کوئی چیز جو ہے اگر آگ میں گرے تو اس کے امکان ہے خالب امکان یہی ہے کہ وہ جلے گی لیکن کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مطلب یہ ہے کہ ناممکن ہے آگ میں کوئی داخل ہو اور نہ جلے تو یہ الگ بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں آگ میں اگر کوئی داخل ہو تو اس سے نکل بچنا جو ہے ایک اس کا امکان بہت کم ہی ہے تو اسی طرح زیادہ زیادہ جو تمہارے دلیلیں جو اب تک تم نے دلیلیں دیئے ہیں اس سے زیادہ زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدوث عالم جو ہے اس کا صدور جو ہے ارادہ قدیمی سے مستع 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 زیادہ اگر ہم یعنی بہت یعنی شیریٹیبل ہیں تو زیادہ زیادہ تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ ارادہ قدیمی سے جو ہے حدوث سے عالم جو ہے وہ یعنی بائید نظر آتا ہے اس کا امکان کم نظر آتا ہے اور اس کی بھی بنیاد جو ہے وہ بھی یہ جو انلائکلی ہڈ بھی جو تم نے ثابت کرنے کی کوشش کی وہ اسی بنیاد پہ وہ انلائکلی ہڈ بھی تم نے ثابت یعنی کیا کہ تم نے انسانی ارادے اور ارادہ قدیمی کو مماسلت یا تشبیح کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کی اور جو میں نے پچھلی شروع میں بات کی تھی کہ اس سے اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ جو فلسفیم کی ساری دلیل ہے اس دلیل کا زور اسی بنیادی مفروضے پر ہے اور وہ بنیادی مفروضہ انہوں نے کہیں ثابت نہیں کیا کہ جو عالم غیب ہے اور عالم شہادت ہے یعنی ارادہ قدیمی ہے اور ارادہ انسانی ہے وہ مشابعت رکھ دیں اور اگر ہم اس بنیادی مفروضے کو نہ مانیں تو ان کے جو پورے دلائل ہیں ان کا ان کا جو زور جتنا ہے وہ بھی جو ہے کم ہو جاتا ہے اور گھٹ جاتا ہے اور وہ انلائکلی ہوت بھی جو ہے وہ ثابت کرنا جو ہے ان کے لئے مشکل ہو جائے چھے جائے کے وہ یہ ثابت کر دیں کہ اس سے جو ہے آدم امکان ثابت کر دیں ارادہ قدیمی سے حدوس عالم کے صدور کا تو تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس برہان نہیں ہے اور اس برہان کے نتیجے میں جو ہے حد عوصت جو ہے ایسی حد عوصت جس کا تعلق جو ہے ارادہ قدیمی سے بھی ہو اور ارادہ حدوس عالم سے بھی نہ ہو تو تمہاری دلیل جو ہے وہ زیادہ زیادہ جو ثابت کر سکتی ہے وہ استبعاد یعنی انلائکلی ہوت یعنی اس کی غالب امکان زیادہ یا اس کے نہ ہونے کا غالب امکان اور اس غالب امکان کی بھی جو بنیاد ہے وہ یہ بنیاد ہے کہ تم نے ارادہ الہی اور ارادہ انسانی کو ایک ہی طرح کی چیز سمجھ کے جو ہے حالانکہ مطلب یہ ہے کہ ارادہ قدیمی اور ارادہ اہا انسانی میں جو ہے کوئی مماثلت نہیں ہے اور یہ ایک صرف مفروضہ ہے اور زیادہ زیادہ جو اس مفروضے کو اگر ہم تمہیں گرانٹ بھی کر دیں اس مفروضے کو اگر ہم مان بھی لیں تو زیادہ زیادہ جو ثابت کرو گے وہ استبعاد اور جو استبعاد مجرد ہے وہ کافی نہیں کیونکہ جو چیز تم ثابت کرنا چاہتے تھے وہ استحالہ یعنی آدم امکان اور آدم امکان جو ہے صرف جو ہے پرابابلیٹی کی بنیاد پہ یا گمان غالب کی بنیاد پہ اس کو آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو برہان کھڑی کرنے پڑے گی اور برہان کے لیے آپ کو جو ہے دلیل قطعی چاہیے دلیل قطعی کے لیے آپ کو ایسے قضائے چاہیے جو قطعی ہوں اور پھر ان کا دائے کے درمیان تعلق جو ہے وہ بھی دروست ہو یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ آرگومنٹ جو ہے ویلڈ ہو یہ نہیں جاستہ دلال ہے وہ صحیح ہے اور یہ دو شروط پائے جائیں گی تو تب تو آپ استحالہ ثابت کر سکتے ہیں وانہ جو ہے زیادہ زیادہ اگر ہم آپ کے مفروضے کو مان لیں تو پھر زیادہ زیادہ آپ جو اس کے بارے میں جو دیں گے وہ گمان غالب بھی ہوگا اور وہ گمان غالب جو ہے کافی نہیں ہے آپ کی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے تو اس میں جو غزالی جو بنیادی زور ہے وہ ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی دلیل جو ہے علم ضروری یا علم بدی ہی یا سیلف ایویڈنٹ نہیں ہے اور اس کے پیچھے مفروضات ہیں اور سب سے بڑا مفروضات جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ عالم و غیب اور عالم شہادت ایک ہی طرح کی اور یہ عرستو کی فلسفی کا بھی ایک بنیادی مفروضہ ہے اور پاک کی جو ہے مطلب فارہ بھی اور ابن سینہ کا بھی اور پھر متقلمین کے ہاں بھی اس کا بڑا اثر آیا ایک دوسرے حوالے سے لیکن یہ مطلب یہاں رکھتے ہیں پھر اگلی بار انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے بنیاد پر محمد علی مزید کیا دلیل ان کے خلاف لاتے ہیں